بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آج ہم اپرلیم کی جو ہے نا انٹروڈکشن کی پارٹ ٹو کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایولیشن آف اپرلیم اپرلیم کی ایولیشن کے ادھے فورلیم ہے ایوال فرام پیکٹورل فنز آفیشی یہ جو فورلیمز ہے نا ڈیویلپ ہوئے تھے پیکٹورل فنز آفیشی سے ٹھیک ہے پیکٹورل فنز کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو فش کو سویمنگ میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان ٹیٹرہ پورٹس یہ جو چار ٹانگوال جانورز ہوتے ہیں نا آل دی فورلیمز آر یوز فار سپورٹنگ باڈی ویٹ اینڈ فار لوکو موشن یہ جو چاروں لیمز ہیں نا یوز ہوتے تھے پہلے جو نا باڈی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور لوکو موشن کے لیے ان آربوریلز ہیومن انسیسٹر آربوریل جو نا اس پہ رہتے ہیں درختوں وغیرہ پہ بندر وغیرہ ان کی بات کر رہا ہے انہیں ہیومن سیسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کے عباو اداد ہیں دی فورلیمز ہے اب ان سیٹ فری فراد دیر ویٹ بیرنگ فنکشن یہ جو فورلیمز ہیں نا یہ ازاد ہو گئے تھے کہ ویٹ بیرنگ فنکشن سے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے ہاتھ ازاد ہو گیا کہ یہ اب ویٹ نہیں بردائیت کرتے ہیں اب ٹانگیں بردائیت کرتی ہیں ٹھیک ہے دی فورلیم دس امنسی پیٹیڈ اکوائر اوائیڈ رینج آمبیلٹی انڈوار یوز فر پریہنشن اور گرسپنگ فیلنگ پیکنگ ہولڈنگ سارٹنگ بریکنگ فائٹنگ ایڈ سٹرہ وہ یہی بات کر رہا ہے یہ جو فورلیمز ہمارے لیز ہوئے ہیں نا یہ مو بیٹی کا کام کرتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں گرسپنگ کے ہمارے سے کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں فیلنگ پیکنگ کوئی چیز اٹھا ہولڈنگ سارٹنگ بریکنگ فائٹنگ لڑنے کے لیے کوئی چیز توڑنے کے لیے مطلب ہم ویٹ بیرنگ سے زادہ ہوکے ہم لوگ اب یہ کام بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہی کہہ رہا ہے یہ جو فنکشن پوسیبل تھا بھی ہو سکتے ہیں کہ جب جو ہے نا سٹرکچری موڈیفکیشن ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں اپیر انس آف جائنٹ پرمیٹنگ روٹیٹری مومنٹ آف فورمیٹ ایز ریزلٹ آف فوڈ کود بھی پکٹ اپ اینڈ ٹیکن ٹو دا ماؤت یہ جو جائنٹ کی اپیرنس ہے نا ہماری بارڈی میں یہ روٹیٹری مومنٹ کرواتی ہے فورم کی ٹھیک ہے جس کی بات سے ہم کھانے کو اٹھا کے اپنے موں تک لے جاتے ہیں ایڈیشن آف کلیویکل بھی چھائی والد بھی دا فنکشن آف پریہنشن تو کلیویکل کی جو ایڈیشن ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ یہ گریسپنگ میں کوئی چیز پکڑنے میں ہماری مدد دیتی ہے روٹیشن آف تھام ٹھو نائنٹی ڈگری سو ڈگری پہ روٹیٹ کرتا ہے نا جب تو یہ بھی ہیلپ کرتا ہے باقی ڈیجر کو گریسپ کرنے کے لئے اپراپریٹ چینج فار فری مو بیلٹی آ فنگر اینڈ ہینڈ تو دا پریمیٹیو پینٹا ڈائل پینٹا ڈکٹائل لیم باب ایم فیمی ڈرمینیٹ این فائیو ڈیجرز ہیڈ پرسسٹنگ ترو ایولیشن اینڈ سین ان مین وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہسٹری میں جو پینٹا ڈکٹائل لیم سے نا کہ جو پنجے وغیرہ تھے ایم فیبینز کے فروگز کے چھپکلی کے ٹھیک ہے ان کے ان کا اینڈ ڈو آ فائیو ڈیجرز پہ پھر بعد میں یہ نا کانٹینریو رے جو ہے نا ایولیشن کے ساتھ یہ ہم اب مین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہاتھوں میں پیروں کی شکل میں ٹھیک ہے ان سام ادھر سپیشیز ہاور ڈلیم بار آل ٹوگیدر لاشٹ کچھ سپیشیز میں جو ہے نا یہ لیم ٹوٹلی لاشٹ ہو گئے جیسا کہ ہم سامپوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئی لیم نہیں ہوتے والن ادھر دی ڈیجرز ہا ری ڈیوٹی نمبر ہے ان انگولیٹس کے باقی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ میں یہ ڈیجرز جو ہے نا ری ڈیوٹس ہو گئے ہیں ان کے نمبر انگلیاں جنہیں کہتے ہیں نا ہاتھوں گیاں پیروں کی انگولیٹس جو انیملز ہیں نا کیمل شیپ ڈیرز ان میں دی ہیپیڈ آف بریکی ایشن یہ جو بریکی ایشن وہ ہی ہے کہ جو بندر وغیرہ لٹکتے ہیں اس کے اوپر درخت کے اوپر یہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے دی ہیپیٹ آف بریکی ایشن آئی سسپینڈنگ دا بارڈی بائی آم تو وہ جو لٹکتے ہیں نا بارڈی کو سسپینڈ کرتے ہیں آم کے ذریعے ٹھیک ہے ان انتروپورٹس ایپیس ریزلٹ ان ڈسپرو ڈسپروپورشنیٹ لینٹھننگ آف دا فورم اینڈ آسو ان لونگویشن آف دا پام اینڈ فنگر وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ جو بندر وغیرہ ہوتے ہیں نا تو ان کی غیر تناسب جو ہے نا غیر متناسب بہت زیادہ لینٹھ ہے فورم کی اور ان کی پام کی فنگرز کی ٹھیک ہے وہ یہی ساری بات کر رہا ہے یہ ایولیشن کے بارے میں اس نے بتایا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہوا ٹھیک ہے بی فار سٹڈنگ ایناٹمی آف اینڈی ریٹ is usual to begin by learning جینرل فیچر آف سکین سپرفیشل فاشا اندی کنٹینٹ جا ڈیپ فاشا اندی بون وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو نا کوئی نہیں ہے کام کی بات کے اناٹمی کسی بھی ریجن کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں جو ہنس کے جینرل فیچر آف سکین دیکھ لئے ہیں سپرفیشل فاشا کو ڈیپ فاشا کو مسل بون جائنٹ بلڈ ویسل نرف ان سب چیزوں کے بارے میں جو پڑھ لینا چاہیے ٹھیک ہے باقی ہم اس کے بارے میں نیکسٹ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے